محرم کو دستخان وسی کرتے ہیں بہت پر حدیث میں پیش کرتے ہیں حدیثیں جو اس کے حوالے سے پیش کیا دی ہیں وہ تو ضعیف ہیں باقی کوئی کلچرلی اس دن یعنی اللہ کی راہ میں کرنا چاہتا ہے تو صرف دس محرم کو نہ کریں پورے محرم میں کریں آگے بیچے کریں اور ایک خاص رسم نہ بنا دی جائیں کیونکہ اسلام کو ان رسومات میں بڑا نقصان بوجھا ہے وہ پھر دین کا حصہ کے طور پر پریزنٹ ہوتی ہیں اور میرے کلپ بھی ہے ایک لاکھ زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کیا اہل حدیث پیتہ اس محرم کی نیاز کے قائل ہیں اس میں میں نے اہل حدیث کے دعود راہ صاحب کا والا دیا ہے تو وہ بڑا لمبا ایک ٹاپک اور طرف چل پڑے گا تو وہ کہتے ہیں مقصود نہ ہو تو بزرگوں کے نام کی نیاز پکا گے اس طرح سالح صاحب کو کر دے تو جواز کا ملتا ہے تو یہ مدد دین کے اندر کوئی ایسے رسم نہ انسرہ کی چیزیں داخل کی جائیں باقی یہ محرم یا ربیل اول کے موقع پہ اگر آپ کے گھر کوئی نیاز لے کے آتا ہے آپ اس سے صرف ایک سوال پوچھیں کہ کس کے نام کی ہے وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی تو لے لیں تو اس نے فاتحہ پڑھی ہو تو فاتحہ پڑھی ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے فاتحہ پڑھ لی ہوئی ہے تو وہ ایک عمل ہے کھانا تو لالی دے گا نہیں وہ ایک بیدد الگ سے ایک چیز ہے نا جی ہو گئی نا اس سے کھانا نہیں رام ہوا کھانا پھینک تو نہیں دینا نا اور اگر وہ کہتا ہے گھر اللہ کے نام کی ہے دیکھیں تو دو جرموں کی انٹینسٹی کا فرق ہے نا ٹھیک ہے نا بس اللہ کے نام ہے کھاؤ کھو نہیں کھاؤ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھو میں یہ کہہ رہا کہ فاتحہ اگر کسی نے پڑھ لی ہے وہ فاتحہ اس کا نیا وہ یعنی وہ دم درود والا جو معاملہ وہ جو کرتے ہیں ختم والا وہ عمل غلط ہے کھانا لالی ہے کھانا کیسے آرام ہوگا کھانے کو آرام کرنے کے لیے یا تو آپ ثابت کریں وہ سور کا گوشت ہے یا وہ غیر اللہ کی لیے نظر کیا گیا اگر اسالے سواب کے لیے کیا گیا اسالے سواب بھی مردے کی طرف سے آپ مہید کی طرف صدقہ تو کر سکتے ہیں ہمیں تو صرف اس کو ایک مقصود کر کے ایک رسم بنا دیا ہوئے نا کیوں نہیں پہنچتا ہے سب کا اتفاقی کی دائیں میرا مسئلہ نمبر سیونٹی فور رکارڈٹ موجود ہے مردے کو کیوں نہیں پہنچتا پہنچتا ہے لیکن اگر آپ غریبوں کو کھلا رہے ہیں اگر آپ ڈیشکریں مولویوں کو ہی کھلا رہے ہیں اور انہی کی جا کے اس میں فریجوں میں جا کے لگنے ہیں تو بتا نہیں کیسے پہنچے گا حدیث جس نے آتی ہے کہ جب انسان مار جاتا ہے تو اس کے عمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیز کے اور وہ تین چیز بھی انڈیریکٹلی اسی سے تعلق رکھتی ہیں تو اس طریقے سے جیسے نہیں میں نے اس لیے آپ کو کہا نا صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے مسئلہ سیونٹی فور اس لیے ذکر کیا کہ اس کے علاوہ بھی اور حدیثیں موجود ہیں سنن نسائی کے اندر باقی جو یہ سپورٹیو ہیں اور میں جو دعویٰ کر رہوں اس پہ اجماع ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ پہنچتا ہے پہنچتا ہے جی اجماع ہے اس کے اوپر پیٹے کے علاوہ بھی کوئی کارتے ہیں جی جی پہنچتا ہے سالے سواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اپینین ہے لاکھوں لوگوں نے یوٹیو پہ میری ویڈیو دیکھی ہے مسئلہ نمبر سیونٹی فور آپ اس سالے سواب لکھیں یوٹیو پہ میری ویڈیو کھل جائے گی اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں گیارمی ہو ملاد ہو محرم کی نیاز ہو یا آپ کی رجب کے کنڈے ہو ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیوٹیز دین میں خود سے داخل کی گئیں گے ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بیداد تو ہیں اب رہ گئے مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں اس میں دو طریقے ہیں یا تو وہ چیز جو پکائی جاری ہے وہ حرام ہو کو کھنزیر پنا دیتا ہے تو حرام ہے یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے زباہ کے وقت زباہ کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا تقرب میں اب دو طرح کی اپشن ہے ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں میں فلان بزرگ کے اسالے ثواب کے لیے کر رہا حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے ایک میری طرف سے حدیعہ تو اس کے معاملے میں بھی ایساچ کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ سالے ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشاہ ہیں اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے تو وہ تو نیاز کے بغیر یہ عقیدہ شرکی ہے نیاز سے سیڑھ سے رہ گئی عقیدہ ہی غلط ہے ملکل ٹھیک ہے تو ہمارا تو موقع بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے بھی نہیں کی چیز لیاتا ہے ہم ان سے پہلے بجھتیں کس کے نام کی ہے اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے بجھے یہ بزرگ کے نام سے مراد ہے آپ کیا لے رہے ہیں کیا ان کی رضا کی خاطر ہے ان کے نام کا حضبی ہے تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا کوئی جائل کہہ دے تو کہہ دے وہ کہے کہا نہیں نہیں اللہ نے نہ دیا سواب پچھانا ہے انہوں نے آچھا دی پھر زیادہ وہم نکال لیں تو آپ پوچھ لیں کہ سواب پچھا کے کٹنا کے جیویچو یہ تسری واقعی کھانا نہیں کھانا تھے یہ کھانا کھانا تھے ایتھے تک ہی سوال رکھو زیادہ زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا صحیح بخاری میں ہے سیدہ عائشہ نے نبیل اسلام سے پوچھا یہ کچھ نیو مسلم ہے ہمیں نہیں پتا انہوں نے زبیعہ صحیح کیا یا نہیں کیا تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفت لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا زبیعہ ہے تو حزن زن رکھو زیادہ نٹی گریٹیس میں نہ پڑھو مسلمان کا زبیعہ اس کے پر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بلیلوی ہے دیوبندی ہے اہلِ دیس ہے شیعہ ہے انہیں بھی کہانی کرنے ضرورت نہیں ہے اہلِ کتاب کا زبیعہ بھی حلال ہے تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں چلو اہلِ کتاب ہی مان لو یہودوں نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورة المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہلِ کتاب کا زبیعہ بھی حلال ہے کوشف ہوت جہاں اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو تو اگر یہودوں نصارہ کا اللہ کے نام کا زبیعہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہلِ کتاب ہیں قرآن کے فائنل ٹیسٹرمنٹ کے ماننے والے وہ تو اول ٹیسٹرمنٹ نیو ٹیسٹرمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ظاہر ہے پیغمبر نہیں مان رہے تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے جسے ہم غلامت قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے تو کیا سمجھتے ہیں دجال کے اس نے دجل کیا ہے جھوڑ بول ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا زبیعہ بھی علال ہے اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں جو محمد اور آلِ محمد جان دینے کے لئے تیار ہیں سر ان کے اوپر آپ کا مزکم یو دی یونہ سریٹس تو ان کو دے دے تو بھائیو جہاں تک دس محرم الحرام کے موقع پر آشورہ کے دن یا محرم کے اندر واقعہ کربلا کو یاد کر کے رونے کا سوال ہے تو سیدنا حسین کے اس واقعے کو یاد کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے یا کوئی پروگرام ریج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعہ یاد کروا کے لوگ روتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ سواب کا کام ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسند امام احمد میں صحیح صند کے ساتھ جلد ایک صفحہ پچاسی پر انٹرنیشنل نمری کے مطابق چھے سو اٹالیس نمر حدیث ہے صحیح صند کے ساتھ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا دے اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا اور زار و گتار رو رہے ہیں تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کو کس نے غمناک کر دیا اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فراد کے کنارے شہید کر دے گی تو میں اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی تو واقعہ کربلا بھی ہوا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے اور یہ صرف اس واقعے کے وقت نہیں ہوئے اس واقعے کے بعد ہوئے آپ احران ہوں گے کہ واقعے کے بعد کیسے وہ بھی حدیث مسرد امام احمد میں حدیث متواترہ ہے یعنی جو قصرت کے ساتھ لوگوں نے روایت کی ہو ان میں سے ایک حدیث متواترہ مسرد امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ دو ہزار ایک سو پیسٹ نمبر حدیث جلد ایک صفحہ دو سو بیالیس ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت خواب میں مجھے ملے بال بکھرے ہوئے جسم پہ گرد لگی ہوئی پراندہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے یہ آپ کی کیا حالت ہے اب یہ صحابی کا خواب ہے وہابی کا دیوبندی کا بریلوی کا نہیں ہے اور بخاری اور مسلم کی متفقن الحدیث ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجی کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آسکتا تو صحابہ اکرام تو کنفرم حضور کی شکل کو پہچانتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے حضور کی وفات کے پچاس سال کے بعد یہ خواب دیکھ رہے ہیں ابن عباس صحابی کا خواب ہے وہابی کا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میرے بچے حسین کو ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا کربلا میں اور میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں میں قاب کے اٹھا میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی اور بعد میں ظاہر ہے کہ اس وقت نہ تو جیو تھا نہ دنیا ٹی وی تھا نہ انٹرنیٹ موبائل تھا بہت عرصے بعد خبر پہنچی کہ اسی دن ایک سٹھ ہجری میں دس محرم الحرام کے دن اسی وقت سیدنا حسین کو شہید کیا گیا تھا کہتے ہیں میں نے یاد رکھا ہو دن اور وہی دن تھا اس میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہ کوئی لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مواقع کربلا میں آئے ہوئے تھے یہ تمثیل ہے جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اہد سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے سامنے ایک گائے زبا ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ میرے صحابہ شہید ہوں گے اس جنگ میں پہلے ہی پتا چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ گائے اور صحابہ آگا کیا تعلق ہے آپ کو کہے جی گائے تو وہ اندھوں کے نزدیک مہتبر ہوتی ہے تو یہ خواب کے معاملات بلکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ ایک تمثیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر عالمِ ارواح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چاہے منکشف کر دیں جیسے کتنے ہمارے بریلوی دیوبندی اور خصوص اعلیٰ دیز بھائی تو یہ روایت بہت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہدسین کو خواب میں آئے ہیں اور فرمایا کہ ایک جانسار امتی نے اتنی بڑی خدمت کی ہے حدیث کی اللہ چاہے تو امت اللہ کر سکتے لیکن یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں یا عالمِ ارواح میں ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں یہ قیدہ جو ہے یہ غلط ہے یہ ایگزیجریشن ہے جو چاہے اللہ دکھا سکتے ہیں یہ میں رپورٹ ہو گیا یہ دکھایا گیا تو آفضہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پرشان انتظامی معاملہ ہے اور آئمہ اہلِ بیعت علیہ السلام رضی اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ اجمعین سے سوائے اس طرح کی مجلس کرنے کے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہے محرم میں وہ پروگرام اس طرح کے کرتے تھے کوئی ماتم نہیں ہوتا تھا کوئی زنجیر زنی نہیں ہوتی تھی کوئی کوئلوں پر ماتم نہیں ہوتا تھا کوئی سینہ کو بھی نہیں ہوتی تھی کوئی چیرے کو نہیں پیٹا جاتا تھا یہ مجلس ہے اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں اس ویڈیو کے وساطت سے کہ اہلِ سنت اور اہلِ تشیعیو دونوں مجھے ایک اپنے اصول محدثین پر صحیح سند آئمہ اہلِ بیعت علیہ السلام سے دکھا دیں کہ انہوں نے کبھی یہ والے کام کی ہیں جو خرافات آج عام ہو چکے تو اب رہا معاملہ کے غم کی وجہ سے اس مہینے میں شادی کو یا کسی خوشی کو حرام سمجھنا تو بھائیو یہ میرا چیلنج ہے اہلِ سنت اور اہلِ تشیعیو دونوں کہ کوئی ایک اپنے اصول محدثین پر روایت بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خوشی کرنے کو حرام کہا ہو شادی کرنے کو حرام کہا ہو لیکن 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 اگر کوئی شخص محرم میں خوشی کرنے کو حرام نہ سمجھے لیکن اپنے دل میں غم کی وجہ سے کوئی خوشی کا ایمٹ نہ کرنا چاہے تو بلکل جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے کوئی کہتا ہے نہیں میرا دل نہیں مانتا میرے نبی کی اولاد قتل ہوئی ہے اٹھارہ بندے سمیت حضرت حسین کے اور چون اور مظلومانہ شہید ہوئے ہیں میرا دل نہیں مانتا کہ میں محرم کے اندر اپنی شادی کروں یا کوئی اور ایکٹیویٹی کروں لیکن میں اس کو حرام نہیں کہتا حرام کہے گا تو پکڑا جائے گا بدتی ہو جائے گا کیونکہ شریعت میں حلال اور حرام کے لیے واضح دلیل چاہیے کئی لوگ ہیں جن کا جوان بچہ اگر عید والے دن فوت ہوئے تین چار عیتیں تو ان کو غوشی نہیں آتی اور وہ نئے کفڑے بھی نہیں سلواتے تو آپ ان کو حرام کا فتوہ لگائیں گے ان کا ذاتی غم ہے ہاں اگر وہ اس کی دعوت دے کہ تم بھی کرو تم شادی نہ کرو محرم میں یہ حرام ہے یہ بات غلط ہے اپنے اوپر اپلائی کریں ثبوت سعی بخاری سے سعی بخاری انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار ہزار بہتر نمبر حدیث ہے تو اس میں حضرت حمزہ کا جو قاتل ہے وحشی اس کا بڑا ڈیٹیل ذکر آتا ہے اس حدیث میں تو وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تو جب اسلام کا فتح ہو گیا تو وحشی بھاگ کے تائف چلا گیا تائف میں بنو سقیف رہتے تھے تو جب وہاں پہ اسلام پہنچا تو وحشی پھر آپ سوچنے لگا میں کہاں بھاگ کر جاؤں تو اس نے لوگوں سے بات کی کہ حضور سے میری سفارش کریں میں اسلام قبول کرنے کے ڈر کے اسلام قبول کیا ڈر کے لیکن رضی اللہ تعالیٰ ہم رافضی نہیں ہیں ہم ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں عزت وحشی کے حبشی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے سفارش کر کے پیش کیا گیا یہ پوری میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا یہ بخاری کے دیز ہے پوری چل رہی ہے چارزار بہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وحشی تیرا اسلام قبول لیکن ایک کام کر تو مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کر مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے یار صحابی اور حضور کہہ رہے ہیں مجھے شکل نہیں اپنی دکھانی وہ نبی جو اپنے امتیوں سے اتنی محبت کرتا ہے لیکن چچا کا غم اتنا تازہ ہے اب مجھے بتائیں حضرت حمزہ سے تو زیادہ ہی محبت تھی حضور کو حضرت حسین سے تو لیکن یہ ساری چیزیں اگر کسی کو دکھ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن افسوس تابوت نکالے جاتے ہیں تازیہ نکالے جاتے ہیں گوڑے اور یہ حضرت حسین کا ذلجناب ہی نہیں ہے گوڑوں کے نیچے سے گزرا جاتا ہے ماذ اللہ زنجیر زنی ہوتی ہے محرم کے مہینے میں تو اتھیار بیسی چلانا کافروں کے خلاف بھی عرام ہے کیونکہ حرمت والا مہین ہے عوضت حسین کے خلاف ان کی سنت پہ پھر عمل ہو رہا ہے شرم کا مقام ہے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا میں جس یار دے یار اس پیار نو پیار نو پیار نو پیار نو سمجیم زن بحور ٹھیکارہ دے یار slippery اگر نو پیار نو پیار نو رہا ہے جیبدοι